زیادہ فائدہ مندہ اور مشاہ اللہ بہتر ہوگی فیض بھی آپ سے کچھ چند سوالات ہیں پہلا آپ کا نکاہ کیسے ہوا کیا آپ نے جوڑے کی رقم لی تھی کیا آپ نے جہز لیا تھا کیا آپ کی کوئی ڈیمانڈ تھی کیا آپ نے ڈیکوریشن سٹیج سجایا تھا کیا تھا دیکھیں سب سے پہلی چیز امید کرتا ہوں میرے اہلیہ اوپر تھی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تمام چیزیں وضاحت کے لیے بہر حال لیکن خالی مختصر بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میرا جو نکاہ ہوا تو میں نے جوڑے کی کوئی رقم نہیں بلکہ میں نے شادی کے لیے کپڑے ہی نہیں بنائے تھے نکاہ کے دن جو میں نے کپڑے پہنے تھے وہ میرا ریگولر ایڈریس تھا جو ہم بتانے کتنے سالوں سے پہندا تھا اور ولیمے کے لیے میرے گھر والاں ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ لے لو اللہ نے دیا ہے آپ کو پر میں نے تب بھی نہیں لیا تھا میں نے کہا دیا ہے لیکن مجھے کم از کم آج نہیں پہننا ہے بعد میں کوئی پہنوں گا بس ایک یہ ہوگی ساری وہ ہے نا کر سکتا ہوں تو یہ چیز کروں تو بہرحال میں نے جوڑا لیا بھی نہیں تھا جوڑا سلائے بھی نہیں تھا دونوں چیزیں دوسرا کیا آپ نے جہاز لیا تھا تو بہرحال جہاز کی جیسی کوئی چیز نہیں آئی تھی میرے پاس ٹھیک ہے نہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی نہ میں نے لی تھی یقینا میں نے کوئی تحفہ تحف نہ دے بول کی یہ بھی نہیں لکھا تھا چونکہ وہ غیر سنت ہو جائیں گا کہ جب ہے تو ٹھیک ہے کوئی لا سکتا ہے لیکن اگر جہاز سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے اس سنس میں الحمدللہ میں نے کوئی بھی چیز نہ تحفتا لی تھی اور نہ جہاز کے شکل میں لی تھی تحفہ بھی دینا چاہا تو میں نے نہیں لیا تھا وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں تحفے بھی اگر آپ دیں گے تو میرے لے نقصان دے ثابت ہوں گے مستقبل کے لیے کہ میں کبھی لوگوں کو بولنی پاؤں گا کہ نہیں لینا چاہیے جہاز چونکہ توفے اور جہاز کے بہت بار ایک ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا اتنا ہی سمجھ ایک چیز کو جہاز بنا دیتی اور تھوڑا فرق اس کو توفہ بنا دیتی چونکہ ایک باپ کو پورا حق ہے اپنے بیٹی کو کچھ دینے کا توفہ میں لیکن اگر شادی کے بعد دیا جا تو آپ اس کو ڈیفرنسیٹ نہیں کر سکتے جہاز اور توفے میں تو بہرحال میں نے اس ٹائم نہ جہاز لیا تھا وہ تو سوال ہی نہیں تھا اور توفہ بھی نہیں لیا تھا اس لئے کہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا اس لئے کہ بعد میں اس میں ہم ڈیفرنسیٹ نہیں کر سکتے فرق دوسرا کیا میری کوئی ڈیمانڈ تھی تو ہاں میری کچھ ڈیمانڈ تھی میری ڈیمانڈ تھی جمعیرات کو نہیں ہوں گی پیر کو نہیں ہوں گی اتوار کو نہیں ہوں گی ہفتے کو ہوں گی سنی چر کو چونکہ لوگ سنی چر کو شادی نہیں کرتے برا مانتے اس میں یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ٹھیک ہے تو جمعہ ہوتے بھی میں نے کہا ہفتہ ہم شادی کے لئے پر فرق کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بہرحال کچھ میری اپنی ذاتیں ڈیمانڈز تھی میں بہت ساری ڈیمانڈز نہیں بتا سکتا ہوں لیکن جو ڈیمانڈز تھی وہ ہفتے کے دن ہونا ٹھیک ہے ایسی ہونا ٹھیک ہے ہمارے پاس سے شادی کی کھانے میں کوئی نہیں آئیں گا آپ کرنا چاہے کریں کیونکہ آپ کے لئے جائز حلال ہے میں اس کو حرام چونکہ نہیں مانتا ہوں آپ کھانا کر لیں لیکن ہم نہیں آئیں گے تو میں خود بھی نہیں گیا تھا کھانے کے لئے میں کھلے بھی نہیں نہ میرے گھر والے میری ڈیمانڈز تھی کہ لڑکی جو ہے نکاح کے لئے جائے بھی تو برخے میں جائیں وہاں سے ہم لائیں گے تو برخے میں لائیں گے بہرحال ایسی کچھ ڈیمانڈز تھی جو جنرل نہیں ہوتا دولہنڈ کو لوگ برخہ نہیں پناتے بہت نومینل ڈیمانڈز تھی بہرحال کوئی ہیوی ڈیمانڈز نہیں تھی کوئی کیش انوالو نہیں تھا اس کے اندر اور ذاتی فائدہی کوئی چیز نہیں تھی دینیتے بارے چھوڑ کر ڈیکوریشن کے بارے میں بہرحال میں معذرت چاہوں گا کیونکہ مجھے ہال نہیں مل رہا تھا بہت ہال دھونے ایک ہی ہال ملا لوگوں نے کہا یہ ہال کیوں لیا آپ نے بہرحال میری استطاعت کے مطابق تو ہال کو بہت بڑی چیز نہیں تھی بہرحال میں بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ اور سادہ ہو یہاں میں گھر میں کرلوں لیکن اس دن سنڈے تھا سیکنڈے والی میں اور یہاں درس ہوتا ہے پوری ایکٹیوٹیز تھی آئر سی کو یوز کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ یہاں کچھ لوگ کھالے کچھ تھا نہیں کوئی option نہیں تھا اور میں نے ان لوگوں کو بولا کافی لوگوں کو دوڑایا جاؤ ہال دے ہو کوئی ہال نہیں ملا تو بہرحال وہی ایک ہال خالی تھا اس میں دیکوریشن آلریڈی کیا ہوا تھا تو میں لائٹس پوری بن کرا دیا تھا صرف سادھی لائٹس کے علاوہ جو اس کی دیکوریشن لائٹس بن کرائے گئی تھی بہت پھر بھی کچھ چل رہی ہوں گی تو میں اس کے زمیدار نہیں ہوں چونکہ ہو سکتا کہیں اور لائٹس چونکہ وہاں پرمننٹلی کچھ ڈیزائن سلائٹس بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے سٹیج پر میں نہیں کھڑا ہوا تھا نہیں میں بیٹھا تھا کوئی کرسی کے اوپر میں سٹیج کے بازو نیچے جہاں لوگ کھڑے ہوتے وہاں کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور بہت ساہاں لوگ آکے پچھے لڑکا کہاں جس کی شادی ہے تو بہرحال میں جا کے فیل لوگوں سے مل رہا تھا یہ ہی تھا تو بہرحال میں سٹیج پر کھڑا نہیں ہوا سٹیج پر نہیں بیٹھا نیچے درہن کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا تو میں اس کی تفصیلات بہرحال نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے ہاتھ تک تو بہرحال سٹیج پر نہیں بیٹھا تھا دیکوریشن نہیں تھا اور دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہیں شادیوں کو سادہ کرنا سنت کے مطابق کرنا بہت ساری چیزیں بہت سارا پیسہ بچا سکتے ہیں اچھا اس پر ہوا یہ کہ دعواتی ویسے بھی کم تھے اور اس دن ایک افوہ پھیل گئی مطلب میں سمجھتا ہوں ولیمہ شروع اور ایک افوہ پھیل گئی کسی کا ایک نون مسلم کا مردر ہوا تھا جو بدھ سماج کا ایک بڑا آدمی تھا افوہ پھیل گئی کہ فساد ہو گیا تو ہوا یہ کہ لوگ آنڈ بجے جمع ہوئے نو بجے سب غائب ہو گئے ٹھیک ہے تو مسئیبت یہ تھی کہ ولیمہ کا کھانا پورا واپس لانا پڑا اور رات پر باٹھتے رہنا پڑا لوگوں کو جا کر تو میں نے کہا بہت مسئیبت والا ولیمہ تھا کہ بنا لیے کھانا وہ لیے لوگوں کے دو چار سا لوگ آئے اور وہ افوہ کے وجہ سے لوگ آئے نہیں جو وہاں باٹھ سکے باٹھیں باقی میں سمجھتا رات میں تین چار وقت تک لوگوں کو کھانا ہی باٹھتے رہے کہ تو خراب ہو جائیں گا خلیا گرم کر کے تو بہر یاد اس طرح سے ہوا تھا جو کچھ لوگ تھے درس میں اعلان بھی کیا تھا ہم نے کہ آج میرا ولیمہ شام میں لوگ آ جائیے کچھ لوگ ہفتے کے دن اعلان کیا اور جب میرا نکاح ہوا ساتھڑے کے دن نکاح میرا باد اثر ہوا مغرب اور رشاہ کے بعد جو میں ریگولر درس تھے وہ میں نے لیا اس میں کوئی چینج نہیں تھا سنڈے کے درس دوسرے دن یہا تھا وہ میں نے لیا جو ریگولر تھا کیا صرف میرے نکاح سنڈے کے دن شام کا ایک درس تھا جو میں نے لے پئے صرف جو میں ریگولر لیتا تھا صرف علیمہ شام میں گوائف ہوا لا میرا کوئی روٹین چینج نہیں ہوا نہ میرا لائف اسٹیل چینج ہو نہ میرے کپڑے چینج ہوئے نہ میرا روم چینج ہو book نہ میرا پلنگ چینج ہو میرا جو روٹین تھا بس وہی روٹین ہے نہ میرے کوئی علماری چینج ہوئی برحال ساری روٹین ہوئی تھی کیونکہ نکاح ایسی ہی ہو بس ایک دن اٹھیں آج لڑکی دیکھ لو اور چار دن بعد شادی ہو گئی تو بہرین نکاح ایسی ہی ہوتے اور ایسی ہی ہونا چاہیے یاد رکھیں اس کی خیر و برکت برحال ایک الگی ہوتی ہے میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ چیز مطلب کہ ٹینجیبل نہیں اس کو آپ ماپ نہیں سکتے وہ تمام چیزوں ٹھیک ہے لیکن وہ چیزیں آپ کو محسوس کر سکتے اسے آدمی جو صدقہ کرتا اس سے کیا فائدہ ہوتے ہیں اس کا پیسہ کم ہوتے دیکھتا لیکن اس سے کیا فائدہ ہوتے ہیں وہی آدمی جانتا جو کرتا ہے اس کو ماپ نہیں سکتے آپ کی یہ فائدہ ہوا اتنا ہوا بٹ اٹھ اس وہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نکاحوں کو اپنے سادہ سستہ ہلکہ چاہے نکاح ہو گلی وہ ہم کریں گے اس کے بڑے فائدے ہیں تو بہرحال میں نے اس کا جواب دے دیا تاکہ بہرحال اس چیز کے وضاحت ہو جائے کہ میں نے کیا لیا تو ہوتا ہے بہت ساری بار لوگ بولتے ہیں وی آئی پی میں فلاں کیتے فلاں بہرحال کچھ چیزیں مجبوریاں ہوتی ہیں باقی لیکن ہم کوشش کر رہے تو دیکھیں اس کے بڑے فائدے ہیں